ہاں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوزین خبر اور میں ہوں وشنو شرما تو اب تک آپ کو یہ خبر مل گئی ہوگی کہ بی ایس پی اور سپا کے بیچ ڈیل ہو گئی اور وہ بھی بنا کانگریس کے سوتر بتا رہے ہیں ہانا کہ ایس کا اعلان نہیں ہوا ہے کہ کانگریس کو باہر رکھ کے بی ایس پی ایس پی اور آر ایل ڈی نے گٹ بندن کر لیا اور جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق کہ کیسے سیتیس سیٹیں جو لے گی وہ سپا لے گی اور ایک سیٹ زیادہ یعنی 38 سیٹیں بی ایس پی کو دی جائیں گی اور تین سیٹیں آر ایل ڈی کو ملیں گی اور دو سیٹیں کانگریس کی جو میٹھی اور آی بریلی کی پرمپرہ گٹ سیٹیں ان کے لیے چھوڑی جائیں گی جبکہ یہ کانگریس سے گٹ بندن نہ ہو کر ایک طرح سے سو اچھے گروپ سے وہ چھوڑی جا رہی ہیں اور آم طور پر یہ چھوڑتی آئی ہیں سیٹیں تو ایسے میں آپ جاننا چاہیں گے کہ انسائٹ سٹوری ہے کیا کیسے کانگریس کو باہر رکھنے کا پلان ہوا تو اس کے لیے دو دو جو ویکتی ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں ایک تو بی ایس پی سے ستیش مشرا اور رام گوپالی آدب سپا سے اکلیش آدب کے چاچا ان دونوں نے یہ گیم کیا ہے جو ہمارے سوٹر بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے جو شتیس گڑ میں ہوا ایم پی میں ہوا راجستان میں ہوا یہ تہہ ہوا کہ ایس پی اور بی ایس پی سے تمام گجارشوں کے باوجود کانگریس نے گٹ بندن نہیں کیا شتیس گڑ میں بی ایس پی کو جیت جوگی سے گٹ بندن کرنا پڑا اور بھلے ہی سمرتن لینا پڑا ایم پی میں ان دونوں پارٹیوں کا کانگریس نے لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کئی بار گجارش کی کہ ہم گٹ بندن کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ یو پی میں پچھلی بار سپا سے کیا تھا کانگریس نے لیکن بار بار راہل گاندھی کے پاس پیغام جاتے رہے اور وہ ٹالتے رہے وہاں کے جو اسثانی انیتہ تھے انہوں نے وہ گٹ بندن نہیں ہونے دیا اور اس کی بھی سے ایک ترک دیا وہ ترک تھا وہی ترک اس گٹ بندن کی وجہ بن گیا ہے جو بنا کانگریس کے یو پی میں ہونے جا رہا ہے لوگ سوہ چناؤں کے لیے تو وہ ترک کیا تھا کہ آپ کا وہاں وجود نہیں ہے آپ کا اس لیول کا وجود نہیں ہے آپ پہ ایک دو سیٹیں لاتے ہیں تو ایسے میں آپ کے ساتھ گٹ بندن کیسے کیا جائے تو دیکھا جائے تو کانگریس کی وہی دو سیٹیں تھی لوگ سوہ چناؤں میں دو جار چودے کے میں امیٹھی اور رائے بریلی کی تو ایسے منہوں نے وہی ترک دیا آپ کے لیے دو سیٹیں چھوڑی جائیں گی اور تین سیٹیں آر ایڈ ڈی کو دی گئی ہے تو ایسے میں آپ کو بتا دوں پھڑا سا پہلے جائیے جاتے کرد گلیس سمجھے ان دو لوگوں نے یہ ترک دیا ہے کہ اگر کانگریس کو یہاں لانے سے کانگریس کو ہی بڑھاوا ملتا ہے پسلی بار کانگریس کی طاقت وہ دیکھ چکے ہیں دو سیٹوں پر ہیں میں آپ کو بتا دوں جو یوپی کی راجنیتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دو بڑے جاتی گٹ کو ملا لیں اور ایک پوری طرح سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دونوں جاتی ہیں اور ایک آدھی مل جائے یعنی ڈھائی جاتی ہیں مل کے آپ کو جدا سکتی ہیں بڑے بڑے کوٹ کون سے ہیں قریب پچھتر سیٹوں پر یادہ جو جاتی ہے وہ بیس فیزدی سے زیادہ ووٹر ہیں اس لئے جو آجمگر سے لے کے ٹاوا تک مینپوری تک تو یہ پچھتر سیٹوں پر یادہ پروہاب رکھتے ہیں قریب سو سیٹوں پر دلت ووٹر جو ہے بیس فیزدی سے زیادہ وادی وہ پروہاب رکھتی ہے اور ایسے ہی اگر مسلم آوادی کی بات کریں تو ایک سو پینتالیس جو بیدان سوہ سیٹ ہیں بیدان سوہ سیٹوں کی بات کر رہا ہوں بیدان سوہ سیٹوں پر بیس فیزدی سے زیادہ مسلم ہیں تو وہ اپنا پروہاب رکھتے ہیں تو اگر یہ ایس پی اور بی ایس پی مل جاتے ہیں تو یعنی جاتو یادہو اور مسلم وہاں پر یہ تین جو بڑی بڑی فیکٹر ہیں گروپ ہیں یہ جاتی گروپ یہ اگر مل جاتے ہیں تو ان کو ان کو ماننا ہے کہ میسیج جائے گا کہ کانگریس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو دلی میں کیج ریوال نے کیا بی ایس پی کو بیس ملی تھی یعنی کم ملی تھی تو ایسے میں بی ایس پی یہاں حاوی ہو گئی ہے بوہا نے بھتیجے کو سممان دیا ہے اور جو باقی جو آتے ہیں جیسے جات قریب 50 سیٹوں پر ویسٹ یوپی کی اپنا پروہاب رکھتے ہیں ٹوٹال آبادین بلی وہ دو فیزدی ہیں لیکن وہ پندرے فیزدی سے زیادہ ہیں ان سیٹوں پر تو ایسے میں آر ایل ڈی جو این ڈی کے ساتھ پچھلی بار گڑبندن میں پانس سیٹیں لے کے آئی تھی تیس بار آر ایل ڈی اگر ان کے ساتھ آتا ہے تو نیچولین نے تین سیٹ ابھی دی ہیں اور ایک سیٹ پہلے ہی ہو جتا چکے ہیں تو یعنی وہ سیٹ دوبارہ انہیں ملے گی جو اپچناو میں جیتی تھی ویسٹ یوپی کی تو ایسے میں انہیں لگ رہا جو باقی کے ووٹ رہ جاتے ہیں لودھ ووٹ انہیں کم ملتے ہیں کیونکہ کلیانڈ سنگھ کی وجہ سے باقی موریا ووٹ اور جو کورمی ووٹ لو دھ ووٹ پشوہ ووٹ جتنے بھی باقی اور جو انہیں پچھڑی جاتیاں ہیں ان کے ووٹرز کو وہ لوگ لبھانے کی کوشش کریں گے لیکن جو کور ووٹر ہے اس میں ایک بھرامر جاتی رہ جاتی تو میں آپ کو بتا دوں ستیش مشہ اور رامی روپادیہ نے جو پسلی بار جب بی ایس پی سے مائیواتی مکہ منتری بنی تھی تب کمال دکھایا تھا تو برہامر بوٹوں کی جمعیداری ان دونوں نیتاؤں نے پھر سے لی ہے تو ایسے میں یہ کٹ بندن کانگریس کو ساف ساف میسیج دے گا بنے گی یو پی کی ہی سرکار لیکن یہ لوگ مجبوط رہیں گے کانگریس کو باہر کر کے جیسے انہوں نے تین دادجہ میں باہر کیا اس سمجھ میں اور بھی کوئی جانکاری ملتی ہے تو آپ کو بجرور بتائیں گے دیکھتری انڈین نیو سبسکرائب کریں ان کا بار تھائنک یو موسکار